ہروت و ماروت کون ہے اور بابل کا کوئن کہاں ہے اور یہ کس طرح کا جادو کرتے تھے حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں لوگ بہت بدعمل ہو گئے تھے اور فرشتوں نے بارگاہِ الہی میں عرض کیا کہ انسان بہت بدکار ہے یہ تیری خلافت کے لائق نہیں ہے اس لئے انسان کو منصب خلافت سے ہٹا دیا جائے اللہ پاک ارشاد ہوا کہ انسان میں غصہ اور شہوت ہے جس کی وجہ سے وہ زیادہ گناہ کرتا ہے اگر یہ چیزیں فرشتوں کو دے دی جائیں تو وہ بھی گناہگار ہو جائیں گے فرشتوں نے کہا ہم تو کبھی بھی گناہ کے قریب نہ جائیں گے خواہ کتنا ہی غصہ اور شہوت ہو اللہ کا حکم ہوا کہ اچھا تم فرشتے اپنی جماعت میں سے کوئی سے دو فرشتے چن لو جو تمہارے خیال میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں پھر انہیں غصہ اور شہوت دے کر دنیا میں بھیجا جائے گا تاکہ انہیں ازمایا جا سکے چنانچہ حروت اور مارود جو بہت پریزگار فرشتے تھے منتخب ہو گئے اور انہیں غصہ اور شہوت دے کر شہر بابل میں اتار دیا گیا اور کہا گیا کہ تم دونوں قاضی بن کر لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرو اور شام کو اسمیعظم کے ذریعے واپس آسمان پر آ جائے کرو یہ دونوں قریب ایک ماہ تک اسی طرح آتے جاتے رہے اس عرصے میں ان قیدل و انصاف کا چرچہ عام ہو گیا اور بہت سے مقدمے ان کے پاس آنا شروع ہو گئے ایک روز ملک فارس کی ایک حسین و جمیل عورت زہرہ نامی نے اپنے شہر کے خلاف مقدمہ دائر کیا یہ دونوں اسے دیکھتے ہی اس پر عاشق ہو گئے اور اس کے ساتھ بد عملی کی ہوائش کی اس عورت نے کہا کہ میرا اور تمہارا دین الگ ہے اور میرا شہر بہت غیرت مند ہے اگر اسے پتا چلا تو وہ مجھے قتل کر دے گا اس لئے اگر تم اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہو تو پہلے میرے شہر کو قتل کرنا ہوگا اور جس بت کی پوجہ میں کرتی ہوں اسے سجدہ کرنا ہوگا اس عورت کی شرائط سن کر دونوں نے انکار کر دیا وہ عورت تو واپس چلی گئی لیکن ان دونوں کے دل میں عشق کی آگ بھڑکا گئی کچھ روز تو ان فرشتوں نے برداشت کیا لیکن ایک روز مجبور ہو کر اس عورت کو ملاقات کے لئے پیغام بھیجوایا اس نے فورا ان دونوں کو ملنے کے لئے بلوا لیا جب یہ دونوں وہاں پہنچے تو وہ خوب بناؤ سنگھار کر کے بیٹھی تھی اس نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم دونوں اسم آزم جانتے ہو تو اپنی خواہش کے حصول کے لئے یا تو مجھے اسم آزم بتا دو یا پھر اس بت کو سجدہ کرو یا میرے شہر کو قتل کرو یا پھر شراب پی لو دونوں فرشتوں نے سوچا کہ اسم آزم تو اسرار الہی ہے اسے فاش نہیں کیا جا سکتا اسی طرح بت کو سجدہ کرنا یا کسی کو قتل کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے اس لئے چلو شراب لاؤ ہم شراب پی لیتے ہیں جب وہ دونوں شراب پی کر مس ہو گئے تو اس عورت نے ان دونوں سے بت کو سجدہ بھی کروایا اپنے شہر کو قتل بھی کروا لیا اور اسم آزم معلوم کر کے صورت بدل کر آسمان جا پہنچی اور حق تعالیٰ نے اس کی روح کو زہرہ ستارے سے متصل کر دیا دوسری جانب جب حروت و مارود کو ہوش آیا تو وہ اسم آزم بھول چکے تھے اور اپنے کیے پر نادم اور شرمندہ تھے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے لیکن یہ دونوں تو ہر شام حاضر بارگاہ ہوتے تھے پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر گناہ کر بیٹھے تو اگر انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس میں تاجب کی کیا بات ہے یہ سن کر تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور انسانوں پر لانتان کرنے کی بجائے دنوں کے لئے دعا مغفرت کی جس کے کئی روز بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ ان دونوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ چاہیں تو دنیاوی عذاب قبول کر لیں یہ آخرت کا انہوں نے سوچا کہ دنیا کا عذاب ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا لیکن آخرت کا عذاب نہ ہتم ہونے والا ہے اس لئے دونوں نے دنیاوی عذاب قبول کر لیا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہی کی زنجیروں میں جکڑ کر اور بابل کے کوئے میں اندھا لٹکا دیا جائے اس کوئے میں آگ جل رہی ہے اور فرشتے باری باری ان پر کوڑے برساتے ہیں اور پیاس کی شدت سے ان کی زبانیں باہر کو لٹک رہی ہیں اور یہ عذاب ان پر قیامت تک یوں ہی شدید رہے گا اور آخرکار ان کو نجات ملے گی تو ناظرین و کرام یہ تھے آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اور یہ واقعات سند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں